ہجبال مجاہدین کے آتنکی برہان وانی کی برسی پر الگاؤ وادیوں نے کشمیر بند کا پان کیا ہے اور خوفیہ ریپورٹ کے مطابق برہان وانی کی برسی پر آتنک سرکشہ بلوں پر حملے کرنے کی یوجنا بھی بنا رہے تھے جس کے چلتے جمہو کشمیر میں سرکشہ بل ہائی الارٹ پر آتنکی سنگٹھان ہجبال مجاہدین کے کمانڈر برہان وانی کی برسی پر آج ایک بار پھر سے کشمیر میں بند کا اعلان کیا گیا جہاں موجود الگاؤ وادی سنگٹھنوں نے یہ بند بلائیا اور اس بند کو دیکھتے ہوئے سرکشہ بلوں نے پورے علاقے میں الارٹ جاری کر دیا کیونکہ برہان وانی کی تیسری برسی کے موقع پر کافی پہلے آتنکی حملے کیا شنکہ جتائی جا رہی تھی جس کے بعد آج کڑی سرکشہ کے انتجام کیے گئے تھے اس سے پہلے بھی کشمیر میں الگاؤ وادی سنگٹھن کئی موقع پر بند بلاتے ہیں اور آتنکیوں کی برسی کے موقع پر اور سینہ کے خلاف کئی بار یہ سنگٹھن گھاٹی میں بند بلاتے آئے ہیں جس کے بعد گھاٹی میں دکانے اور لوگوں کی آواجہی لگبک پوری طرح سے بند ہو جاتی ہے پچھلے سال بھی ساتھ جولائی کو برحان وانی کی برسی کے موقع پر گھاٹی میں بند بلائے گیا تھا جس کے چلتے امرناتھ یاترہ پر اس کا اثر پڑا تھا اور یاترہ پر نکلے ہجاروں شردھالوں کو بیچ میں ہی روکنا پڑا تھا حالانکہ اس بار ابھی تک اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ یاتریوں کے جتھے کو کچھ دیر کے لیے روکا جا سکتا ہے آتنکی برحان وانی کو سرکشہ بلو نے ایک آپریشن کے دوران جولائی 2016 میں مار گرائے تھا برحان وانی آتنکی سنگٹھن ہجبول مجاہدین کے ٹاپ کمانڈروں میں سے ایک تھا اس کے علاوہ وہی سنگٹھن کا پوشٹر وائے بھی تھا اور آتنکی گتیویدھیوں کو لے کر دی جانے والی دھمکیوں میں بندوک ہاتھ میں لیے اس کی بڑی فوٹو لگی ہوتی تھی برحان وانی پر 10 لاکھ روپے کا اینام بھی تھا اور 22 سال کا برحان مرنے کے بعد کشمیری آتنکواد کا نیا چہرہ بن کر اوبرا تھا اس کی موت کو سرکشہ بل بڑی کامیابی مان رہے تھے لیکن اس کے موت کے بعد کئی دنوں تاک کشمیر گھاٹی میں حالات خراب رہے تھے اور اس دوران ہوئی ہنسا میں کئی جوان اور عام لوگ گھائل ہوئے تھے اور تب سے اس کی ہر برسی پر آتنکوادی کسی واردات کو دینے کی فیراک میں لگے رہتے ہیں لیکن سرکشہ بلوں کی چوکسی کے کارن بھی کبھی کامیاب نہیں ہو پائے آپ کے بتا دے کہ آتنکوادی برحان وانی کا جکر پاکستان کے تتکالین پردھان منتری نواز شریف نے سنیوکتر راشتر میں اپنے سمبودھن میں کیا تھا نواز نے برحان وانی کو یوہ نیتا کہا تھا جس پر بھارت نے کڑی آپتی جتائی تھی نیشنل ڈیسک ٹوٹل نیوز